نوشکار میں رندیر سنگھ پرمار وردان ایکسپریس میں آپ کا سواغت ہے اور اس سمیں ہم موجود ہیں جہاں سی ٹو کھجراو فور لینڈ پہ اور یہاں پر ہمارا آنا اس لیے ہوا ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک سماج ہے جو اپنی ہی جمین کو لے کر پریشان ہے ایک سماج ہے جس کو ون بیباغ دوارہ اس کے آگے کے بھوست کو سماج کے بھوست کو لے کر وہ پریشان ہے اور ون بیباغ ان کے دورہ کہنا ہے کہ ون بیباغ انہیں پریشان کر رہا ہے جیسا کی ہمارے پاس سوچنا پرابت ہے کہ دوہزار پندرہ کے آس پاس اس جمین کو ایک کسان کی جو جمین تھی اس کو چھتر پر جلے کے چورسیہ سماج نے خریدا اور اب جب اس روڈ پہ فور لین آ گئی ہے تب ان کا ایک پلان بنا کہ سورگیہ ڈاکٹر بیڈی چورسیہ کے نام پر یہاں پر ایک اسپتال اور ریسرچ سینٹر کھولا جائے جس سے کی چورسیہ سماج کے لوگوں کو روجگار مل سکے چورسیہ سماج کے یووہ پیڑیوں کو روجگار مل سکے اور ان کا بھوست جو ہوئے وہ جول ہو سکے لیکن جیسے ہی کار چالو کیا گیا ویسے ہی بن بیباغ کے دورہ کام کے دوران اڑنگا ڈالا ایسا کہنا ہے چورسیہ سماج کا چھترپور جلے کے چورسیہ سماج کے جلادیا کشمانک چورسیہ جی ہمارے ساتھ ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے سب سے پہلے تو چورسیہ جی آپ کا سواگت ہے وردان ایکسپریس پر کیا معاملہ ہے اور کب سے یہ معاملہ آیا ہے اور آپ لوگوں نے کب سے ویچار کیا تھا اس پر ایسا پروجیکٹ ڈالنے کا کیا تھا ہم لوگوں نے دو ہزار پندرہ میں ساماج ایبم انگدویدیوں کی لیے اس جمین کو کرے کیا گیا تھا اور جب جمین کرے کری تھی اس کے پہلے ہم لوگوں نے سارے دستابیج کی جھانوین کری تھی اور اس سماعے یہاں کسان کھیتی کر رہا تھا جس کی ہم نے جمین لی تھی ہم نے جب ریکارڈ دیکھا تو مدر پردیس کے گٹھن کے سماعے بندوبست کے سماعے بھومی کاسٹکار کے نام پر بھومی تھی پھر کالانتر میں یہ ہوا کہ ہم لوگ یہاں ایک میریج گارڈن ٹائپ کا بنانا چاہیتے تھے لیکن کرونا کے پسچات ایسا لگا کہ سواست کے چھیتر میں بندیل کھنڈے میں بہت کمی ہے اور سستے اپچار کی بہت کمی ہے چونکہ چورسیہ سماع سے قریب 20 سے 25 ڈاکٹر ہمارے جلے میں موجود ہیں ہماری جلاج کے سالائے میں ہی بہت ڈاکٹر پدست ہیں اور بگت دو برسوں میں قریب 12 ڈاکٹر ہمارے سماج کے سیوہ نربت ہوئے ہیں تو کرونا کال میں ہی جب لوگوں کو بیٹ نہیں مل رہے تھے سواست کا آبھاؤ تھا تو اس سماعے جب ہماری سماج کی بیٹکیں ہوتی ہوں اور بیٹکوں میں ہمارے سماج کے لوگوں نے ایسا پرستاؤ رکھا کہ چورسیہ سماج نے جو بھومی خریدی ہے فول لائن پر اس پر سستہ میڈیکل بنے سستہ اپچار ملے ایسا کوئی اپکرم بنایا جائے تو سماج نے ایسا نینے لیا کہ ہمارے سماج کے سرگیے ڈاکٹر بیڈی چورسیہ جی ہیں جو بارگڑ کے نوازی ہیں جو سرگوازی ہو چکے ہیں پورا 200 کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کے دورہ لکھی ہوئی پستک ہے ایناٹومی اس کو پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں تو چونکہ وہ 200% مٹیریل ہیں ہمارے سماج کا تو ہم لوگوں نے ایسا تیہ کیا کہ ہم ڈاکٹر بیڈی چورسیہ جی کی اس مردی میں چورسیہ میڈیکل چورسیہ ہاؤسپیٹل ایوہم ریسرس سینٹر کا یہاں نرمان کروائیں جس میں کم سے کم سو بیٹ کا ہاؤسپیٹل بنے اس دسا میں ہم لوگوں نے جو ہمارے سماج کی ادیوپتی ہیں پونجی پتی ہیں ان لوگوں سے جب بات کری کہ ہمارے پاس بھومی موجود ہے ہمارے پاس پراتھ میں ایک فنڈ بھی ہے کہ ہم اس دسا میں آگے بڑھ سکتے تو ان لوگوں نے بھی آسواسن دیا ہے کہ آپ اس دسا میں آگے بڑھئے فنڈ کی کوئی کمی نہیں بڑھے گی سیوہ ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ ہم سیوہیں دینے کیلئے تیار ہیں باہر سے بھی پیرہ میڈیکل شٹاپ بلائے جائے میرا ابھی سب سے مہتپور سوال یہ ہے کہ فیلحال یہ جو آپ کا پلان ہے یہ اگر دیکھا جائے تو بھوش سکیر لیے ایک اچھا پلان ہے لیکن فیلحال آپ لوگوں کو کیا دکھتیں آ رہی ہیں کیا ہوا کہ ہم لوگوں کے یہاں باؤنٹری وال کا نرمان کرنا تھا بھومی پوجن کرنا تھا تو چونکہ ہمارے پیچھے اور ہمارے بگل میں فورسٹ کی بھومی ہے تو ایک اچھے پڑوسی ہونے کے ناتے ہم نے بنویبھاگ سے اپروچ کری چونکہ ہماری جمین کا راج سببھاگ نے سیمانکن کر دیا تھا چونکہ بڑا نرمان کرنا تھا تو ہم نے سوچا کہ جو ہمارا پڑوسی ہے ہم اس سے بھی پوچھیں کہ ہم یہ نرمان کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اگر کوئی دکت ہے یا کوئی پریشان نہیں ہے تو آپ ہم کو بتا دیں تاکہ ہم لوگ آگے چل کے جمین کے سمبند میں کوئی بیباد نہ ہو جب یہ بات ہم نے ڈی اوپوس آپ کے سامنے رکھی تو جب انہوں نے یہ پتا چلا انہوں کو بہت بڑا بیٹ کا ہسپٹل بننے جا رہا ہے تو وہ انہوں نے پریشان کرنا چالو کر دیا ہم لوگ یہاں لیوار بھیجتے تھے تو انہوں نے لیوار کو بھگانا چالو کر دیا جب بیبند سروتوں سے ہم لوگوں نے ان کے پاس جانگاری بھیجی ہم نے بنبندری بندپردیس ساسن سے بھی نبیدن کیا پرنسپل سیکیٹری فورسٹ سے بھی ہم نے نبیدن کیا خجراہوں میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس سمیہ کے کلیکٹر مہودے کو بھی نردیس دیئے تھے کہ آپ بن بیبستہ پنتکاری شطرپر میں نفت کریے اور جو فورسٹ کا اور کاسکاروں کی جمین کا جو میٹر ہے اس کو نفت آئیے تو یہاں جو SDM تھے ان کو بن بیبستہ پنتکاری بھی کلیکٹر مہودے کے دورہ بنایا گیا تھا لیکن کرونا کی تیسری لہر میں SDM صاحب کا سرگباس ہو گیا اس کے بعد سے قریب 6 مہینے ہو چکے ہیں کوئی دوسرا بن بیبستہ پنتکاری ابھیدہ کی ہاں نفت نہیں کیا گیا ہے اس کے کارن ہم لوگوں کو بھی سمجھ سے آ رہی ہے ابھی ہم لوگوں نے کل جلک ایلیکٹر مہودے کو اور دی ایفو صاحب کو آبیدن دیا ہے کہ ہمارے اس میٹر کو جلدی نپٹ آئیے تاکہ ہم نرمان کے چھتر میں آگے بڑھ سکیں ساماجک سنسطہیں بہت کم ایسے چھتروں میں آتی ہیں آگے اور سواس کے چھتر میں آج کا ڈاکٹر نہیں مل رہے ہیں تو ہمارے پاس تو چونکہ ڈاکٹر ہے جب ہمارے پاس ڈاکٹر تھے تو ہم لوگ اس دیسہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کرونا جیسی مہاماری تیسری لہر آنے والی ہے اگر سرکار گمبی رو کر کے اور جلا پرساسن گمبی رو کر کے ہمارے اس معاملے میں چونکہ ہماری بھومی ہیں ہم کسی دوسری کی بھومی پر بنانے نہیں جا رہے ہیں ہمارے اس میٹر کو جتے جلدی نپٹا دیں اتنے جلدی ہم یہاں نرمان کر پائیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ چورسیا سماج کے جلادیکش مانک چورسیا جی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ انہوں نے ون منتری کو بھی اس کی سوچنا دے دی ہے پرنسپل سیکیٹری جو ون بیواکی ان کو بھی اس کی سوچنا دے دی ہے لیکن ابھی تر کوئی نراکرن نہیں ہوا ہے کل جا کے بائیک ریلی نکال کر ایش ڈی ایم کو ڈی ایم کے نام پہ گیاپن بھی سوپا ہے اور نشت طور پر جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس جمین پر ان کا میریج گارڈن کا پلان تھا لیکن کورو نکال میں انہوں نے جب بھائی بھائی استثیتھی دیکھی تو ان کے سماج نے ایک اچھا نرنے لیا کہ وہ میریج گارڈن نہ کھول کر اس جمین پر ایک اسپطال کھولیں جس سے لوگوں کا بھی بھلا ہو یوواؤں کا بھی بھلا ہو اور سماج کا بھی بھلا ہو لیکن فیلال ون بیواغ ان کے اس پروڈیکٹ پہ ان کے اس سپنے پر اڑنگا ڈال رہا ہے وردان ایکسپریس پرساسن سے چورہ سیہ سماج تو کرتا ہی لیکن وردان ایکسپریس بھی پرساسن سے ایک اپیل کرتا ہے کہ اگر اس جمین کا جو بھی نرنے ہو اگر یہ سہی تو ان کا اور وہ سہی تو ان کا لیکن نشت جل سے جل اس کا نراکرن کریں ڈی ایم مہود ہے پورا پرساسن وردان ایکسپریس میں فیلہ لیتا ہی آپ دیکھتے رہیے لگاتار ایسی ہی وہ پیسکسیں جو لوگوں کی مدد کر سکیں جو لوگوں کو جاگ رکھ کر سکیں